ارخزہ چڑیا گھر کی حالت ازار کو بہتر بنانے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا ہے پرائیوٹ کمپنیز اور سپانسز کے ذریعے چڑیا گھر کی حالت کو جو بہتر بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اگر موجود ہے صورت حال کے ہم بات کریں چڑیا گھر کے جانوروں کی تو کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو جانور ہیں وہ مر گئے تھے کچھ نایاب پرندے بھی مر گئے تھے براؤن ریچ بھی زخمی ہے قاون کی جو حالت ہے وہ بھی زیادہ تسلی بخش نہیں ہے مگر مچ کا قصہ بھی ہائی کوٹ میں زیرے بہتر رہا ہے تو اب اسامباد کے چیف کمیشنر آمر علیہ احمد نے یہ فیصلہ کیا ہے اور مخیر حضرات اور نیجی کمپنیوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ فلاو بہبود کے ذریعے چڑیا گھر کے جو جانور ہیں ان کا خیال رکھیں ان کے ساتھ مل کے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو زلائی انتظامیہ نے قدم اچھایا ہے فیصلہ کیا ہے کہ جو نیجی کمپنیز ہیں مخیر حضرات ہیں وہ یہاں پر آئیں اور جانوروں کی مل کے زلائی انتظامیہ کے ساتھ دیکھ بھال کریں تو کتنے لوگ آتے ہیں یہاں پر اور ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے جس طرح سے جس گیٹ کے سامنے میں کھڑی ہوں یہاں یہ انٹرنس گیٹ ہے اور اس کو بھی کافی جو ہے وہ رنگوں سے مزین کیا گیا ہے رنگوں روغن دوبارہ سے کیا گیا ہے شیر بنایا گیا ہے ہاتھی بنایا گیا ہے اس کے اوپر تو کچھ کچھ اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں تبدیلی کے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اندر کتنی تبدیلی آتی ہے کیونکہ گیٹ سے شروعات تو ہو چکی ہے تبدیلی کی بہت خوبصورت سا پینٹ ہو چکا ہے لیکن اندر کیا تبدیلی آئے گی یہ تو وقت ہی ہمیں بتائے گا یہاں پر یہ بھی میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ جب ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا صاحfernہ وزارت موسمیاتی تبدیلی اور ایم سی آئے کے درمیان تو جیت ہو چکی ہے اب وزارت موسمیاتی تبدیلی کی اور ایم سی آئے سے یہ چارج لے لیا گیا ہے وقتی طور پر اور یہ چارج دے دیا گیا ہے اب وزارت موسمیاتی تبدیلی کو تو اب یہ ایم سی آئے اور وزارت موسمیاتی تبدیلی کے بیچ کی ایک جنگ ہے وہ کس حد تک جانوروں کے ا�yeongہ علاقے ہوگی یہاں کے جو باسی ہیں وہ آیا ان کی حالت بہتر ہوگی یا مزید خراب ہوگی اب ایک ایک دام تو سامنے آ گیا ہے ابزلہ انتظامیہ کی طرف سے اور یہ اپیل کی گئی ہے لوگوں سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور جانوروں کی دیکھ بھال کریں اور چڑیا کرتی جو حالت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ کا ساتھ دیں جی